بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم 21 صدی میں رہ رہے ہیں جہاں دنیا ایک گلوبل ویلج میں تبدیل ہو چکی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا میار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے آج ہمارے پاس زندگی گزارنے کی تمام آسائشیں موجود ہیں ہمارے بچے آلہ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں جہاں انہیں انگریزی تعلیم دی جاتی ہے ہر مہینے کی تنخواہ میں ہزاروں روپے عورتوں کے بلبوسات اور کاسمیٹکس کی اشیاء پر صرف ہو جاتے ہیں ہم روز بروز مادرن ہوتے جا رہے ہیں ہمارے گھر بھی جدید طرز کے ہو چکے ہیں مختصر یہ کہ ہم موڈرن عزم کی ایسی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں جس میں خود کو دوسروں سے برطر ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں آج ہمارے پاس سب کچھ ہے اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے سکون سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد رات کو جب سونے کے لیے لیٹھتے ہیں تو سکون حاصل کرنے کے لیے نیند کی گولیاں یا سکون کی گولیاں لے کر سونا پڑتا ہے ڈپریشن اور ٹینس جیسے امراض ہمارے معاشرے کا اہم حصہ بنتے جا رہے ہیں ایک بے نام سی بے چینی اور اضطراب ہے جس نے ہمارے پورے وجود کا اہاتہ کر رکھا ہے سکون ایک ایسی چیز ہے جسے پوری دنیا کی دولت دے کر بھی خریدا نہیں جا سکتا اور یہ وہ چیز ہے جسے پانے کے لیے آج کل ہر انسان سر کردان ہے مگر سکون ملے بھی تو کیسے ملے بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ مذہب سے دوری ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے مذہب کو نکال کر باہر کر دیا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے عید یا شب برات کے موقعوں پر ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں خدا ہمیں صرف اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مشکل یا آدمائش سر پر پڑتی ہے جب وہ وقت ٹل جاتا ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں اور اپنی پرانی روش پر واپس آ جاتے ہیں بلکہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اپنے رویے سے گمرا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ان کو دکیہ نوسی اور پینڈو کہہ کر محترد کر دیا جاتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں پران پڑھتے ہیں اس طرح کہ ہماری عبادت اور مذہب کا ہماری ذاتی زندگی پر کوئی فرق نہ پڑے کیا اسلام صرف عبادات کا مجموعہ ہے نہیں بلکل نہیں اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھا دیئے ہیں ہمیں ہر چھوٹی سے بڑی بات اور زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں سمجھا دیا ہے اپنے لئے زندگی کو مشکل ہم نے خود بنایا ہے اپنے لئے مشکلات کے پہاڑ ہم نے خود کھڑے کیے ہیں اسلام میں گنجائش ہے آسانی ہے پھر ہم یہ بے سکونی کا رونا کیوں روتے ہیں آخر ہمیں ہر ایک سے شکایتیں ہیں اپنی قسمت سے اپنے ماں باپ سے ملک سے حکمرانوں سے یہاں تک کے خدا سے بھی ہم ہر ایک کا احتساب کرنا چاہتے ہیں کیا کبھی ہم نے خود احتسابی کی ہے اگر ہم اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھ لیں تو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اپنے اصل سے دور رہ کر خدا سے دور رہ کر سکون کیسے ملے گا سکون آپ کے دل سے وابستہ ہے اللہ نے انسان کا دل تخلیق کیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ یاد رکھو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادات میں مصروف ہو جائیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب کو صرف عبادات تک نہ رکھیں اسلام کو سمجھیں اسلام کی روح کو سمجھیں خدا نے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور سب سے بڑھ کر توازن رکھیں خود کو مشین نہ بنائیں نمود و نمائش سے بچیں یہ چیزیں صرف وقتی خوشی دے سکتی ہیں سکون صرف خدا کی یاد میں ہے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا سیکھیں کسی کے چہرے پر مسکراہت لاکے آپ بہت پر سکون محسوس کریں گے آزما کے دیکھ لیں موسیقی